السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھگونے وغیرہ لائے جاتا ہے اور ان برطنوں کو وہاں سے لائے جاتا ہے ان برطنوں کی استعمال کیا جاتا ہے پتا چلا وہ نن مسلم ہے غیر مسلم بھائی کی ہے وہ دکان تو ایسے وہ وقت میں شک ہونے لگتا ہے کیونکہ ہو سکتا انہوں نے کوئی ناپاک چیز استعمال کی ہو برطن میں اور یوں ہی چھوڑ دیا ہو تو یہ شک ہونے لگتا ہے تو اس شک کو دور کرنے کے لیے طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو صحیح سے دھو لیا جائے دھو لینے سے برطن پاک ہو جاتا ہے تو جو بھی غیر مسلم بھائی کا برطن ہو تو اس برطن کو دھو لینے سے برطن پاک ہو جاتا ہے اور شک بھی دور ہو جاتا ہے اگر ناپاکی لگی ہو تو دھونے سے پاک ہو جائے گا برطن اور شک بھی ہو تو دھو لے تاکہ شک بھی دور ہو جائے اسی تعلق سے روایت بھی موجود ہے چنانچہ حضرت صالحہ خشانے ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرگی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں اہل کتاب ہوتے ہیں یعنی اہل کتاب کے علاقے میں ہم رہتے ہیں تو ہم ان کے ہنڈوں میں پکاتے ہیں اور ان کے برطنوں سے پیتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دیا جواب اشاہ فرمایا کہ اگر تم دوسرے برطن نہ پاؤ تو ان کو خوب اچھی طرح دھولو اگر اس میں کوئی ناپاکی لگی ہو تو وہ صاف ہو جائے گا پھر اس برطن کو استعمال کر سکتے کوئی حرج نہیں ہے اس برطن کا استعمال درست ہوگا کسی طرح کی کوئی خواہت اس میں پیدا نہیں ہوگی کوئی کراہت نہیں آئے گی ہاں شک رہتا ہے کہ کہیں اس میں شراب پی گئی ہو یا پھر کوئی گوشت ایسا ہے مطلب کسی ناپاک جانور کا گوشت اس میں ڈالا گیا ہو اس طرح کی چیزوں کا ہمیں احتمال رہتا ہے تو لہذا اس کو دھولے دے سے وہ برطن پاک ہو جاتا ہے تو امید ہے مسئلہ سمجھ ماں گیا ہوگا تو اس کو خوب خوب شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ